ہلو جی اسلام علیکم ایہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ابھی کچھ دن پہلے میں ویکیشنز پر تھا ٹرکی گیا و تا گھومنے کے لیے وہاں پہ میں نے ایس سچ کوئی پراپر ولوگنگ نہیں کی لیکن کچھ ویڈیو شوٹ کی تھی جنہیں کمپائل کر کے میں یہ ولوگ بنا رہا ہوں آج کے اس ولوگ کے اندر میں آپ سے اپنا استمبول کا ایکسپیرین شیئر کروں گا اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگتا ہے تو مجھے کومنٹس میں لاجبی بتانا تاکہ میں آپ کو اپنا ڈیفرنٹ سٹیز کا بھی ایکسپیرین شیئر کر سکوں تو فلال سین یہ تھا کہ یہ ایک گروپ ٹور تھا اور ہم لوگوں نے سب سے پہلے فلائی کیا کراچی سے دوبائی اور اس کی کہانی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی کافی لیٹ ولوگ شروع کر رہا ہوں ابھی ابھی ہم لوگ دوبائی پہ پہنچیں اور ابھی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کا سٹاپ آور ہے یہاں پر اور میں نہیں کہ کیسے کٹے گا یہ وقت ابھی فجر کی اطان ہوئی ہے ہم ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ استمبول کے لیے انتظار کریں گے آج ہی استمبول کے لیے نکلتے ہیں بہتر ہی لاسٹ ٹیم جب میں یہاں آیا تھا دوبائی ائرپورٹ ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اوکٹوبر تب اتنے سناٹے لگے تھے جس کی کوئی انتہانی ہو اور ابھی ایسی رونک لگی گئے الحمدللہ کوویٹ والا جو سینے وہ تھوڑ سا بہتر ہو گیا اور یہاں پہ ہیں رسٹرکشنز وغیرہ ہیں ماسک وغیرہ پہ ہے سین کے ماسک آپ نے پہن کے گھوننا ہے لیکن سب چیزیں اوپن ہیں لاسٹ ٹیم جب میں آیا تھا اس کی فوٹیج نہیں ہے میرے پاس لیکن یہاں پہ سب چیزیں بنتی ہیں اس وقت اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نئی بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے نا وہ ایسے ساری چیزوں پہ جو نا رائپنگ ہوئی بھی تھی تو خیر یہ سین ہے اب بھی ہم لوگ ہی ائرپورٹ گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑ سا ریسٹ کریں گے پھر ہماری فلائٹ ہے استمبول کے لیے چھوٹا سا ڈسکلیمر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی پروپر ویلاغنگ ایکوپنٹ یوز نہیں کیا پورے ٹرپ کے اندر تھوڑی سی جگہ پہ میں نے استمبول کے اندر یوز کیا تھا ایکوپنٹ لیکن اس کے بعد کبھی بھی یوز نہیں کیا پورے ٹرپ کے اندر زیادہ تر جو ویڈیوز ہیں وہ میرے فون سے شوٹ ہوئی میں ہیں تو اس کے اندر آڈیو ایس سچ کوئی خاص نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ سے معذرت کرتا ہوں چلیں واپس چلتے ہیں تو بھائی فلائٹ کے دورانہ سب سے زیادہ ان چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے اور اس وقت درہم کے جو درجات بلند ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہاں سے یہ ہم خریدیں گے گھر والوں نے کہا تھا مجھے کہ گھر سے نگلتے ہوئے صدقہ دے دینا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی کیونکہ یہاں پہ دنیا کی تقریباً ساری کرنسی ہیں اور جس میں لوگوں نے آل موسٹ کافی پیسے ڈونیٹ کیے میں تو ہم نے بھی دے دیا بھائیا کہ ہم بھی آپ کی لیے ایک یہ نیوٹیلا کا سٹاپ اور دوسری یہ جگہ یہاں پہ میچ دیکھنے میں کتنا مزائے گا اچھا جی ابھی ابھی ایک نئی اپ ڈیٹ ملی ہے جب ہم تھک جائیں گے تو ہم یہاں پہ ایسے جو مسافر سو رہے ہیں ہم بھی لیٹ جائیں گے کیونکہ بہت لمبا سفر ہے اور تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں نیند ہو جانی چاہیے اتر وائز جو نا طبیعت شریف خراب ہو جائے گی باید اوئے یہ بال کیوں نکلنا ہے میرے لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ بہت پیس والا ٹائم ہے تو اس ویہ سے زیادہ رش نہیں ہے ورنہ دوبائی ائرپورٹ پہ بہت رش ہوتا ہے اور بڑا چل سین ہو رہا ہے ہواں سو بھی رہی ہے انجوائز بھی کر رہی ہے جو آگے بھی آئے ہیں وہ گھوم رہے ہیں میری طرح تھوڑا سپوار ہو رہے ہیں دوبائی کے ائرپورٹ ایکسپلور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے فجر کی نماز پڑی تھی اور اس کے باتھ ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے ایکشلی سین یہ تھا کہ میں اس ٹرپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو راتوں کا جاگہ ہوا تھا دیکھا آپ نے لاپروائی کا نتیجہ ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سین نیپ لے لیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک سین بھی ہوا تھا ہم لوگوں نیپ لینے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہماری فلائٹ میں تقریباً کوئی ایک سے سوہ گھنٹہ باقی تھا اور ہم لوگ جس ٹرمینل پہ تھے وہ ہمارا ٹرمینل تھا نہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ ای تنگ ای فورٹین ہے ایکشلی ہمارا جو ٹرمینل تھا وہ ایف فورٹین تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ خواری ہوئی اور اس کے بعد میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ بھاگے جب وہاں سے تو ہمیں پتا چلا کہ ہم دوسرے ٹرمینل پہ ہیں اور ہمیں بہت دور جانا ہے ہم لوگوں نے بیسیکلی ٹرم لی اور دوبائی ائرپورٹ بہت بڑا ہے پورا شہر آباد کیا وہن لوگوں نے فلائے کر لیا موسیقی موسیقی تو میں آگیا ہوں روم کے اندر اور یہ ہے ہمارا روم آج کا فلائل ایک آدھ دن روپنا یہاں پر ابھی حالت بہت زیادہ ٹائٹ ہوئی کے بہت زیادہ تھگا ہوں یہاں پہ ایک کوئن سائز کا بیٹ ہے ایک روم میٹ ہے جن کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں اور سمپل سا چھوٹا سا روم ہے لیکن صحیح اوکے گزار رہا ہے اور یہ چھوٹا سا واش روم ہے تو اسی ایسی نا یہاں پہ لگی ہوئی ہے ابھی موہات ہوں گا چینج کروں گا کھانا کھوں گا اس کے بعد ہم لوگ ڈینر کے لیے جائیں گے دو گھنٹے بات ڈینر کا ٹائم ہو جائے گا لیکن کچھ کھایا ہوا نہیں ہے تو اس لئے ابھی ہم لنچ کریں گے پھر ہم جائیں گے بس فورس پہ ڈینر کرنے آپ کو میرا روم کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ یہ والا جو روم تھا یہ انٹائر ٹرپ کا سب سے اچھے روم میں سے ایک تھا ہوتل کی کہانی جو میں سنانے والا تھا وہ یہ تھی کہ اس ہوتل کی جو ریٹنگز تھی گوگل پر یہ ایک فور سٹار ہوتل تھا لیکن اس کی جو ریٹنگز تھی وہ almost 3.6 یا 8 تھی تو اس سچ گوگل پر اتنی اچھی اس کی ریٹنگ نہیں تھی لیکن انٹائر ٹرپ کے اندر جتنا اچھا کلین اور جتنی اچھی سروس اس ہوتل کی تھی وہ کسی اور ہوتل کی نہیں تھی میں فائف سٹار ہوتل میں بھی رہا ہوں اور وہاں پر بھی اس سچ اتنی کوئی خاص ریٹنگز نہیں تھی تو یہاں پر فیلال مجھے یہ سیکھنے کو ملا تھا اس کا ویو ایس اچھ اتنا خاص نہیں تھا لیکن جو سروسز تھی جس طرح کا بریک فرس تھا وہ بہت آلہ تھا تو بھئی روم پہنچنے کے بعد میں نے شاور لیا فریش ہوا اس کے بعد میں نے چینج کیا اور اس کے بعد ہم واس فورس کے لیے نکل گئے اور جو بھی سنیکس وگرے تھے میں نے اس وقت وہ کھائے کیونکہ کھاپے کا جو سین تھا وہ واس فورس پہ تھا ہمارے ڈینر کا خیر وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس تھا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کھانا آنے میں بھی کچھ ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے سوچا اپنا کروز تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کروز کے اینڈ میں گئے تو وہاں سے جو ویو تھا اسٹمبول کا یار کاش کہ میرا کیمرہ وہ کیپچر کر باتا اور میں آپ کو وہ دکھا باتا خیر جتنا اس کی اوقات تھی اس نے کیپچر گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یار مجھے ایک فیلنگ تھی وہ بہت ہی کوئی نیکس لیول تھی یہ کچھ ویو تھا کروز سے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے کیمرے نے انصاف نہیں کیا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب یہ ہمیں ٹاٹا بائے بائے کر دیں گے لیکن ایسا نہیں تھا اس کے بعد فل شگل کا محول تھا یہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو پرفارمنس کا شیئر کیا یہ پانس سے چھے پرفارمنس تھے اور انہوں نے تقریباً ایک گھنٹے تک تو مستقل پرفارمنس کیا تھا پانس سے چھے ٹریڈیشنل سٹائل میں دیفرنٹ پرفارمنس تھی تو ان دی اینڈ مطلب مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یار ایسا نہ ہو ان میں سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے کیونکہ اس وقت اتنا یہ لوگ تھک گئے تھے ہم لوگ دیکھ کے بھی پریشان ہو رہے تھے کہ یار یہ مطلب ایک گھنٹے تک کوئی کیسے اتنا خطرناک پرفارمنس کر سکتا ہے زیادہ تر جو میں نے شوٹ کیا تھا وہ ورٹیکلی کیا تھا اپنے انسٹرگرام کے لیے اگر آپ نے انسٹرگرام پر فالو نہیں گیا تو وہاں پر فالو کر لیں جو میرے پاس ہوریزونٹر کلپس تھیں وہ میں نے اس ولوگ کے اندر لگا دی تو بس یہ سارا سین تھا بوس فورس کا ہم سب نے کھاپا گیا وہاں پر اور اس کے بعد ہم واپس ہوتیل آ گئے کیونکہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا تھا اور ہمیں جانا تھا ہیا سوفیا اور کچھ جگہیں ایکسپلور کرنی تھی تو اس کے بعد سے میں آپ کو دکھا دوں لاؤنج کے اندر ہلو جی اسلام علیکم اور آج ہمارا ہے دوسرا دنگ بسیکلی آج ہم بسیکلی ہیا سوفیا جائیں گے اور بلو مانس جائیں گے ساری چو اری پریو جگہ ہیں وہاں پر جائیں گے ای تک تک سین سوائر بھی ہیں تو ایم ویری ویری ایکساید بائز اگر میں یہ جاگٹ چینج کروں گا آج ہم پینیں گے دینے میں مہمارا برکفاسٹ آ گیا ہے اور یہ سارے مواد میں لے کر آیا ہوں بائی دوئے یہ ہے فران بھائی ہمارے گروپ کی شان جان مان کلوم لوگوں نے بہت انجوائی کیا ابھی فلال ہم ناشتہ وگر ایسے پارگ ہوتے ہیں پھر ہم جائیں گے کہاں جائیں گے آج آج آگیا سوفیا آگیا سوفیا جا رہے ہیں اور وہاں پہ ولوک سلوک بنانا ہے میں نے سارے کیمرہ اگر ابھی ایک طرف کر لیے ہیں ابھی یہ جلدی سے ہم فنش کریں گے اور اس کے بعد ملتے ہیں دوزی میرا بریف فرسٹ ہو گیا اور اب میں جا رہا ہوں کے اندر میرا سارا سامان ہوا رکھتا ہے کیمرہ اگرہ وہ ادھر ہے ابھی بھی تھوڑا سا سرمہ دل دھو رہا ہے کیونکہ نیند نہیں پھولی ہو گیا دو دن سے لیکن یہ ہے کہ ابھی جا کے تھوڑا سا پیش ہو کے ماتھ ہو کے چینج کر کے میں سامان اگرہ پیک کر کے نیچے ہوں گا کیمرہ اگرہ چارج پہ پہ لگا ہے تو وہ نکال دے اوکے تو ہم آگئے ہیں روم کے اندر بریف فرسٹ ہو گیا ہے آدھی اب ہم ابھی بریف فرسٹ کر رہی ہے خیر میں دو لونڈے رہ رہے ہیں اس ویسے روم جو روم کی حالت ہی ہے آپ کا بھائی یہ رہا اور ابھی جلدی سے مجھے یہ سارا سامان پیک کرنا ہے کیونکہ یہ بھالا بیگ میں لے کے جاؤں گا اس میں کیمرہ اگرہ بھی رکھنا ہے اور سارے جو بھی چیزیں ہیں دوسری وہ بھی اسی کے اندر ہیں فلحال آپ کا بھائی ریڈی ہے یہ میرے ہوتیل کے بھار کا لکھ ہے کچھ اور آج کا جو موسم ہے کمپیرٹیو لی کل کے موسم سے بہتر ہے سورج نکلا ہوئے لیکن بادل ہو ہو رہے ہیں ایرون نو کہ آج بارش ہوگی یعنی تک زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے فلحال ابھی یہ سارا سامان میں نے پیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے ہائیہ سوفیہ کے لئے ہم لوگ ابھی آکے بس میں بیٹھ رہے ہیں ابھی بیٹھ رہا ہے بھائی کی افراد کا ابھی دس پندرہ ہو رہے ہیں ڈتوڑے کا ٹائم تھا لیکن پاکستان ہی نہیں ہے کر دے دعا میرے لیے بھیا پھر سزا دے دے کوئی کر دے دے دعا ہلو جی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جب میں باکو گیا تھا ان ٹو تھاؤزن نائنٹی اگر آپ لوگ نے والے ولوگز ریکھے ہوں تو ہم لوگی ایک جگہ گئے تھے ویزٹ کرنے ہیں اس کا نام تا شکی تو یہ جو جگہ ہے اس سے ٹھوڑی سی ملتی جلتی ہے بائدہ وے ہن کا جو کلچر ہے وہ آزربائیجان اور ٹرکش کلچر ملتا جلتا ہے ان کی جو لینگویج وہ بھی سیم ہے بس اسکرپٹ چینج ہے جیسے ہندی اور اردو ہوتی ہے ویسے باکی ہی دیکھیں ایزیلی کمیونکیٹ بھی دی اچھا در یہ اللہ سین ہے ابو ایوب انساری موسک کے اندر ہیں اور اس کی جو ہسٹری ہے مجھے اتنی پتا نہیں ہے مجھے اس سچ ہسٹری ویسے بھی نہیں پتا لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں سے پوچیں گے اور ان سے اکسپلور کریں گے کیا سین ہے اس موسک کا اور ہسٹری ہے تو فران بھائی ہمیں اس پی بتائیں گے بسیکلی اس اس ابو ایوب موسک اس کی اس پی یہ ہے کہ ابو ایوب کہتے ہیں وہ میری گوڈ فرینڈ سلطان محمد اور اس کے فرینڈ بھی تھے اور مسلم سکولر بھی تھے جب کانکر کیا تو یہاں پہ ان کی دیکھ بھی ہوگی شہادت بھی قسم کی ہوگی تو انہوں نے ان کے لف میں یہ ٹوم بنائی اور موسک بنائی تاکہ ان کو رممبر کیا جا سکے گریٹ سپیرٹ کو یہاں پہ آپ ہالی وارٹر بھی یہ لوگ اس کو کنسیل کرتے ہیں ہالی وارٹر بھی کرتے ہیں پی بھی کرتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ فس واش وغیرہ یا بارت میں کرشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی روز ہے کافی بڑی ہے یہ پیچھے مسجد ہے اور یہاں پہ یہ سارا ریسٹرانٹس وغیرہ ہیں کافی کچھ لے جگ کل جو موسم تھا اس سے ہم لوگ بڑا پریشان ہو گئے تھے لیکن آج کا جو موسم ہے وہ خوش گوار موسم ہے کیونکہ آج سور میں میں گراچی سا ہوں تو بہت زیادہ گرمی ہے بیڑا گھرا گواوا ہے لیکن آج کل سلام آلہ بھی بہت ماشرلہ سے جائنا پچاس دگری ٹچ کر رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم اس ہیٹ سے بچ گئے ہیں ہم نے بہت اچھا دزیر لیا کہ ہم نے اس میں کے ناس توریخ پہ ہم ٹرکی آگا ہے خیر کل کافی زیادہ بارش ہو رہی تھی اور آب نہ ہو بارش کیونکہ بارش کی سارے پلان تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ابھی جو موسم ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ ایوب موسک کا ایک طرح سے چکل لگا رہے ہیں اسے گھوم کر آئیں گے ہمارے پاس دس پندرہ منٹ ابھی ہیں گھوم لیتے ہیں اور میں آپ کو بھی گھوماتا ہوں جب بھی میں باہر ٹرابل کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی ہے ایک تو ٹریفک کے قوانی جو کہ ہمارے پاس ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں دوسرا صفائی کیا بات صحیح کہہ رہا ہوں سر بالکل صحیح کہہ رہا ہوں یہ خوبصورتی ہی ہے کہ ان میں مانٹین رکھا گیا ہے ٹورس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں یہاں پہ لوکل لوگ رہا رہے ہیں یا بیشہ ٹیمپریری ریزیڈنس میں ان کے لیے سلسٹکھ رکھا گیا جیسے ہم لوگ استامبول کے اندر اینٹر ہوئے تھے تو اتنی زیادہ گریری ملی ہمیں اور بارش بھی ہو رہی تھی بہت اچھی ایک وائب آ رہی تھی لیکن ابھی کیونکہ بارش بھی نہیں ہو رہی لیکن ہوا جو ہے وہ اتنی زیادہ کلین ہے اتنی سمودھ ہے دوسرا یہ کہ جو محول ہے وہ بہت زیادہ کلین ہے ٹیمپریچر اراؤنڈ آپ کو اس وقت 15-16 مل رہا ہے اور آپ کو انجوائیبال ٹیمپریچر ہے بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ ٹرکی ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جون جون جولائی اگرس یہ بہت اچھا ہے بہت اچھتا ہے تو ہم لوگ ابھی واپس آگئے ہیں بہت اگر یہاں پہ کچھ کبریں ہیں اور یہاں پہ اس سائٹس پر ایک طرح سے اس طرح کی باؤنڈی باہل ہے وہاں پہ کبرستان ہے ہر جگہ کافی ساری کبریں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ 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 ー ー ー ー ー ー ー ー ー سلام شکریہ مجھے 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 اس کے ساتھ اوہ اس کے ساتھ اس لیم سے پانچ ملکم ہوں ہم لیکن ہوں ایسکرین بھی کھالی ہے اور یہ جگہ بھی گھوم لی ہے ایوب سل دن موسکھ کتہ رہا ہے آؤرد بہت ہی اچھے انوارمٹ ہے مجھے نہیں بتا یہ آواز کیسے ہی رہی ہوگی کیونکہ پیچھے ہی میرے ایک طرح سے فاؤنٹین ہے تو کافی خوبصورت بہت مزا آ رہا ہے بہت مہیں آ رہی ہے یہاں پہ لبے سیری سا لگ رہا ہے بہت اچھی جگہ ہے میں نے کچھ تصویریں بھی لی ہیں آپ میرے انسٹرگرام فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ساری تصویریں مل جائیں گے یہ ہماری فرس لوکیشن تھی جسے ہم نے وزٹ کیا تھا استامبول کے اندر بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا انوائرمنٹ تھا اور ہمیں بس اس چیز کا ایڈوانٹیج ملا یہ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا اس وقت اس کے بعد ہم لوگ گئے ہایا سوفیا اور بلو موسک یہ ہاگے سوفیا ہے نا وہ آپ کی کوئی بارہ چوتہ سا سال پرانی ہے جب وہ کونکر کیا آٹومن اپائر میں تو اس کو کنورڈ کیا انہوں نے موسک میں آفٹر سم ٹائم پی لیے جب ان کے گوروں کے حکمرانی ہے جیسے ہاں ورڈ وار وان ہا رہے ہیں انہوں نے دوبارہ اس کو کنورڈ کر کے میوجیم کر دیا تاکہ وہ موسک نہ رہے موسک ہیر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے چینج کر کے اس کو واپس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ہاں پریزیڈنٹ ہاں پریزیڈنٹ اپنے چاہہش دے ٹھیک ہے کوئی شو نہیں ابھی ہم لوگ بلو موسک سے بہار آئے ہیں اور بالکل سامنے میرے آیا سوفیا ہے اور یہ بلکل اپوزرٹس بنیو ہے تو بلو موسک کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں اس کا ایکشوال نیم سلطان احمد موسک بلو موسک اس لئے جاتا ہے کیونکہ یہ کمپریٹ نہیں ہوئی بھی تھی تب اس کے نیچے کارپیٹس پچھے ہوئے تھے جو کہ بلو کلر کے تھے اور اوپر جو ٹائلز تھے ان پر جب روشنی بڑھتی تھی تو پوری مسجد بلو دکھتے دی تو that's the reason جو کہ انگلیش میں اس کو بلو موس کھا جاتا ہے ابھی میرے بالکل اپوزٹ ہیا سوفیا ہے بہت رش ہو رہا ہے ابھی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھیں گی جس کے اندر میں نے اپنا کیمرہ یا تو نیچے کیا ہے یا اوپر کیا ہے publicly میں تھوڑا سا shoot کرنے سے avoid کر رہا تھا اس کا reason یہ تھا کہ ابھی recently ایک issue raise ہوا تھا ترکی کے اندر کہ پاکستانی جو بھی وہاں پہ immigrants تھے یا پھر visit visa پہ گئے تھے یا work visa پہ گئے تھے یا illegally جو بھی وہاں پہ رہ رہے تھے انہوں نے کچھ نازیبہ ویڈیوز یا نازیبہ حرکات کی ہیں جس کی وجہ سے میں avoid کر رہا تھا کہ میں publicly اتنا زیادہ shoot نہ کروں اسی reason کی وجہ سے میں یا تو اپنا کیمرہ نیچے کر رہا تھا یا اوپر کر رہا تھا تو یہ reason تھا موسیقی ارزا جی یہ آیا سوفیا کا گیت ہے اور ہم جب بلو موسکے اندر گئے تھے تو ہم لوگوں نے شوز واکر اتا رہے تھے یہاں پہ یہ منع کر رہے ہیں کہ شوز نہیں اتا رہے ہیں آپ نے اتا رہے ہیں ہاتھ میں رکھنے ہیں اتا رہے ہیں با کہیں رکھنے نہیں ہیں تو ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے یہی انٹرنس کا گیت ہے یہی ایکزٹ کا ہے تو یہ سین ہے ہم لوگ یہاں آیا سوفیا آگئے ہیں اور فیلال شوز ہمارے ہاتھ میں ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے گایڈ نے منع کیا ہے کہ یہاں پہ شوز آپ نے نہیں رکھنے کہیں پہ بھی باننا آپ کو شوز نہیں ملیں گے بیتے میں اس وقت یہاں پہ آنے پر آپ کو رونک تو دیکھیں گے بات you cannot take the pictures the way you want actually بہت خوبصورت ہے بلو موسک کے بعد ہم لوگ گئے تھے ہایا سوفیا اور ہایا سوفیا ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت موسک ہے پہلے یہ چرچ ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد یہ موسک کے اندر تبدیل کیا گیا اور ابھی ریسنٹلی یہاں پہ فرس ٹائم نماز ہوئی تھی اور ازان ہوئی تھی تو بہت زیادہ ایکونک جگہ ہے ایمبیانز بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی لیکن جس ٹائم ہم گئے تھے اس وقت شاید چار بجے کا وقت تھا چار پانچ بے گا تو اس وقت رش بہت زیادہ تھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پکچرز وغیرہ لینی ہے وہاں پہ تو آپ صبح جا سکتے ہو ہمارے پاس ایسا جتنے زیادہ دن نہیں تھے اسٹامبول کے اندر لیکن ہمیں وزٹ کرنی تھی تو ہم اسی وقت گئے بائی دوئے میری کچھ پکچرز آ گئی تھی وہاں پر آپ جا کے میرے انسٹرگرام پہ دیکھ سکتے ہو خیر ہیا سوفیا اور بلو موس کو وزٹ کرنے کے بعد ہم گئے تھے گرینڈ بزار گرینڈ بزار کے اندر اتنا زیادہ میں نے شوٹ نہیں کیا تھا لیکن ہم لوگ نمک والے بابا کے ریسٹران گئے تھے وہ ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا اس کے بعد مجھے وہاں پہ ایک چیز بہت ہی کول لگی تھی وہ یہ کہ وہاں پہ آپ کو کرپٹو کرنسی کے ایٹی ایمز مل جائیں گے وہاں پہ ایکسچینج مل جائیں گے آپ سمپلی اگر کرپٹو کرنسی آپ کے پاس ہے آپ تو سمپلی وہاں پہ ایکسچینج کروا سکتے ہو بائی دوئے میں کوئی ٹریڈر نہیں ہوں اور میرے پاس ایس سچ ہیں بھی نہیں لیکن یہ مجھے کافی زیادہ زبادہ چیز لگی کہ وہ لوگ دور کے ساتھ چل رہے ہیں تو بس یہ سی اندھا میں آپ کو تھوڑا بات گرینڈ بزار والی فٹیج دکھاتا ہوں جو میں نے شوٹ کی تھی نمک والے بابا دوزی یہاں پہ گرینڈ بزار کا جو ٹریپ ہے وہ ختم ہوتا ہے اور ساڑھے سی بج رہے ہیں ابھی ہم لوگ ڈینر کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہوتل ہوتل کھیلیں گے تو یہ سین مجھے بالکل اندازہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی ہو گئے یہ اور یہ ولوگ بھی بہت بڑا ہو گیا لیکن یہ بسکلی میرا استامبول کا ٹریپ تھا کافی مزہ آیا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا کافی ساری جگہ ہے ہم دوگوں نے ایکسپلور کی اور ایک طرح سے بکٹ لسٹ میں تھا کہ استامبول وزٹ کرنا یہ ساری جگہیں وزٹ کرنے ہی ہیں اللہ پاک آپ کو بھی وزٹ کر رہا ہے انشاءاللہ بائی دے وی یہ تھا ایک کمپائلیشن ولوگ اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا جتنا میں اس کو بہتر بنا سکتا تھا میں نے کوشش کی کیونکہ بہت ہی رینڈم تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو ولوگ کی شکل دوں گا اور اسے اپلوڈ کروں گا وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائے گا تاکہ میں اور بھی ولوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں کافی سارے سٹیز وزٹ کیے تھے لیکن استامبول سب سے زیادہ ایکونک ہے تو اس ویسے میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے استامبول کا ولوگ اپلوڈ کروں گا اور بہت ہی لمبی ہو چکی ہے میں جانتا ہوں تو بس یہ سین تھا پلیس ویڈیو کو لائک کر دے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائے گا آپ کو ہی ولوگ کیسا لگا میں اب آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ملتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ حسن شیخ سائننگ آف پیس آہو موسیقی